بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر سکسٹین شروع کرنے لگے ہیں سوری ففٹین پندرہ یہ پیج ون سیونٹی پہ تھیورم یہ کہتا ہے کہ فرس کریں تین یا تین سے زیادہ پیرلل لائنز ہو یہ کیا لائن اس کے پیرلل یہ دوسری لائن اور اس کے پیرلل یہ تیسری لائن تیورم یہ کہتا ہے کہ اس کو اگر فرس کریں کہ ایک لائن ایسے کاٹ رہی ہے اور اس طرح کاٹ رہی ہے کہ یہ والا جو دسٹنس ہے کسی بھی دو لائنوں کے درمیان یہ یہ فرس کریں برابر ہے اس دسٹنس کے اس کے تھیورم کے میں جو لیبلنگ ہوئی ہے اس کو ہم بات میں دیکھیں گے جب پروپر پروف کریں گے اب ہم تھیورم کی سٹیٹمنٹ کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر بی 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 با نمی ہیں تو اس لائن کے کیس میں CD کانگرنٹ ہوگا DE کے ٹھیک ہے اگر فرض کرو اب اس لائن کی بات کرتے ہیں F GH پہ کاٹ رہی ہے FG دسٹنس کانگرنٹ ہوگا GH کے اگر یہ I اس کو میں G ہی رکھتا ہوں یہ J پہ کاٹ رہی ہے اس لائن کی IG دسٹنس کانگرنٹ ہوگا GJ کے اگر یہ لائن کاٹ رہی ہے KL اور یہ M پوائنٹ ہے تو KL کانگرنٹ ہوگا LM کے یعنی کہ اگر ایک لائن ان تین پیرلل تین یا تین سے زیادہ ہوں ان کو ایک لائن اس طرح کاٹے کہ یہ دسٹنس ایکول ہوں یہ والا اور یہ والا تو باقی اگر اور بھی لائن یہ ہیں تو ان سب میں بھی یہ وہ جو لائنیں ہوں گی وہ ساری کی ساری میں یہ ڈسٹنس ایکل ہوگا یہ والا اور یہ والا یاد رکھے گا دو تین چیزیں کہ تھیورم یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنا ڈسٹنس یہ ہوگا اتنا اس کا ہوگا نہیں نہیں ایسا نہیں کہہ رہا تھیورم کہہ رہا کہ اگر یہ ڈسٹنس اور یہ ڈسٹنس برابر ہے تو اس کیس میں بھی یہ ڈسٹنس اور یہ ڈسٹنس برابر ہوگا ممکن ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ فرض کریں کہ دو سنٹی میٹر ہے یہ بھی دو سنٹی میٹر ہے ممکن ہے یہ ایک سنٹی میٹر ہو یہ بھی ایک ہوگا ممکن ہے یہ تین سنٹی میٹر ہو یہ بھی تین ہوگا ممکن ہے یہ 1.5 ہو یہ بھی 1.5 ہوگا ممکن ہے یہ 1.8 سنٹی میٹر ہو یہ بھی 1.8 سنٹی میٹر ہوگا یہ تیورم کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھنی اس میں اگر امپورٹنٹ چیز ہے کہ دو سوری تین یا تین سے زیادہ لائن ہیں یعنی کہ اب میں اس تھیورم کو ایک اگلے لیول پر لے کے جاتا ہوں آپ کی انڈرسٹیننگ بڑھانے کے لیے فرض کہلیں ایک اور لائن بھی ہو لائن میں سے سیدھی لین لگی پیرلل نہیں ہے میرا خیال میں ٹاکٹ دوبارہ لگاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ جو ڈسٹنس آیا اسے فرض کہلیں سی ڈیش کہتا ہوں تو فرض کریں کہ اے بی کانگرنٹ ہے سی بی سی کانگرنٹ ہے سی سی ڈیش کہتا ہے تو پھر اس کیس میں سی ڈی کانگرنٹ ہے ڈیش کہے کانگرنٹ ہوگا ای ڈیش کہی ای ڈیش ہے اس طرح باقی سب کے لیے یہ آپ کا تھیورم کہتا اب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس تھیورم کو ایک پڑے لوجیکل طریقے سے اور ویجول طریقے سے اس کے بعد پھر ہم اس سے ثابت کرنے کے لیے جو اپروچ ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور پھر آخری مرحلے میں تھیورم کو ہم ایکچولی پروف کریں گے دیکھیں یہ آپ لائنے لگا لیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے صحیح نہیں لگی لیکن میں آپ اپنی بات کو طرح واضح رکھنے کے لیے یا بتا رہا ہم فرض کریں کہ یہ ٹو سنٹی میٹر ہے اور یہ ٹو سنٹی میٹر کا ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے اب اس کو ایک لائن کا آرٹری ایسے اور فرض کریں کہ اپوائنٹ بپوائنٹ اور سی پوائنٹ ٹھیک ہے ان میں ڈسٹنس تھوڑی سی ٹیڑی کر کے لگا رہے ہیں تو زیادہ لمبی ہو جائے گی فرض کریں کہ ٹو پنٹ ٹو سنٹی میٹر ہے ٹو پنٹ ٹو تو اس میں کیا ہے جی کہ اے بی کانگرونٹ ہے بی سی کے ٹھیک ہے آچھا اب فرض کریں کہ اس لائن کو میں یہ میری اریجنل پوزیشن تھی اس لائن کے بلکل اوپر میں ایک اور لائن لگاتا ہوں اب اس کو میں علیدہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو تو میں اس لیے تھوڑی سے فاصلے پر لگا رہا ہوں اگر یہ لائن بلکل اس کے اوپر لگی ہوگی تو پھر دوبارہ کیا ہوگا کہ اس کو میں دوبارہ اے لیبل کروں اس کو بی کروں اس کو سی کروں تو اے بی کانگرونٹ ہوگا نا بی سی کے ٹھیک ہے آچھا اب اس لائن کو میں اس کی جو یہ اینگل بنتا ٹھیک ہے اس اینگل کو منٹین کر کے اس لائن کو جو پرپل والی ہے بس تھوڑا سائزر کھسکا دیتا ہوں لیکن جس اینگل پہ یہ لگی ہے اس کو میں نہیں چھڑوں گا جب میں اس کو نہیں چھڑوں گا تو آپ ذہن میں اس کی موومنٹ کو دیکھیں اس کے جو نئے پوائنٹ آئیں گے اے ڈیش بی ڈیش سی ڈیش ان میں کیا ہوگا چونکہ یہ ایکزیکلی اس کے پیرلل ہے اور یہ 2.2 ڈسٹنس 2 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر ہے یہاں پہ بھی تو 2 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر ہے کیونکہ یہ ساری تینوں لائنیں پیرلل ہیں تو چونکہ یہ ایکزیکلی اسی اینگل پہ میں نے اس کو آگے کر کے کھینج کے لے کے گیا ہوں تو اس کیس میں بھی کیا ہوگا کہ اے ڈیش بی ڈیش کونگورنٹ ہوگا بی ڈیش سی ڈیش کیونکہ میں نے لائن کو تھوڑا سا آگے کھسکا دیا ٹھیک ہے آچھا جی اب میں اس کیس میں تو میں نے ایکزیکلی اسی اینگل پہ کھینچ ہے اب فرض کر رہے ہیں کہ میں اس لائن کو یہاں باند دیتا ہوں کہ یہاں سے موو نہ کرے اس سائٹ سے اور یہاں سے ایک پینڈولم کی طرح گھڑی کا جو گھڑے آل ہوتا ایسے ہو کے آ جائے گی نا لائن تو پھر اس کو میں اے ڈیش کہتا ہوں اس کو بھی ڈیش کہتا ہوں سی ڈیش کہتا ہوں اب اس کیس میں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب میں نے اس لائن کو ادھر موف کیا تھا تو میں نے اسی اینگل سے موف کیا تھا وہ جو اس کا جو اینگل بنتا تھا یہ والا یا یہ والا وہ میں نے مینٹین رکھا تھا تو یہ بس اٹھا کے ایسے سلائٹ کر دیا تھا ادھر کو تو اس کی وجہ سے ادھر بھی دسٹنس ٹو پھر اپنے آپ کے نا یہ ایک موفی بنانے کی کوشش کریں اس کی مومنٹ کی رہے گا لیکن جب میں اس کو ادھر ایسے کر کے ادھر سے پکڑ کے ایسے کروں گا تو یہ دسٹنس چینج ہو جائے گا یہ تو ہمیشہ ٹو ہی رہے گا بھائی ٹو سینٹی میٹر لیکن اب یہ جس پوائنٹ پر یہ کٹ کر رہی ہے اے ڈ cros بے ٹو نہ رہے کیونکہ اب اس لائن کو اب یہ جن جن تیڑے ہوگی زیادہ ہوگا جو ہی بالکل سیری ہوگی وہ منمم دسٹنس ہوگا جو کہ ٹو سینٹی میٹر پھر آپ آگے کو بڑھائیں گے تھوڑا سا بلکہ درمیان میں بنائی دیتا ہوں سیethی کر نائنٹی کے ایگل پر یہ بھی ٹو سینٹی میٹر ہوگا یہ والا ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹو سینٹی میٹر ہوگا پھر آگے جائیں گے پھر دسٹنس پر بڑھے گا تھوڑا سا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آئیں گے ممکن ہے 2.1 ہو جائے اور ادھر بھی 2.1 ہوگا اب یہاں پہ سوال یہ کہ یہاں پہ 2.1 کی ہوگا ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دسٹنس ہے دونوں لائنوں کے درمیان وہ سیم ہے اس لائن کو اب جتنا بھی آگے پیچھے موف کر لیں ایسے کر کے لے جائیں اس کو ایسے کر کے لے لیں جتنا ڈسٹنس ان دو لائنوں کے درمیان ہے وہی ادھر بھی ہوگا کیونکہ یہ دو لائنیں ایک ہی ڈسٹنس پہ ہیں تو میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جو وہی لائن ہے جو گرین کو میں نے پرپل کر کے ادھر کو لے کے آیا ہوں دیکھا اب پھر میں نے اسے موف کرنا شروع کیا ایسے ایسے کر کے تو جب میں اسے ایسے ایسے کر کے پینڈولم کی طرح ادھر موف کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ بھائی یہ ڈسٹنس یہ چینج ہو سکتا لیکن ہوگا ایکول کر یہ ٹو پنڈ وین ہے یہ بھی ٹو پنڈ وین ہوگا لیکن ہوگا ایکول جیسے کہ ادھر تھا کیونکہ یہ لائنیں سٹریٹ ہیں اب آپ اس کو اور ٹیڑا کر کے دیکھ لیں ایسے کر کے اب آپ کو ویجولی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈسٹنس اس ڈسٹنس سے زیادہ ہے تو یہ میبھی ٹو پنڈ فائی سنٹی میٹر ہو لیکن یہ بھی ٹو پنڈ فائی سنٹی میٹر ہی ہوگا کیونکہ یہ لائنیں پیرلل ہیں اگر یہ لائنیں پیرلل نہ نہ ہوتی ہیں تو پھر ڈسٹنس جو ہے وہ چینج ہو جاتا اگر یہ ٹو پنڈ فائی ہے ٹو پنڈ ٹو ہو جاتا ہے ٹو پنڈ ایٹ ہو جاتا چونکہ یہ لائنیں برابر ہیں اس لئے یہ ڈسٹنس ہمیشہ سیم رہے گا آپ میں سے کچھ لوگوں کو میبھی یہ ذہن میں اس کی جو موومنٹ ہے پنڈولم کی اس کو سمجھنے میں ذرا مشکل پیش آئی ہو یا ان کو نہ سمجھ آیا ہو میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں فرض کریں کہ پنڈولم لے لیں گھڑی کا جیسے ہوتا یہ لائنیں لگا لیں اب میں آپ کو تھوڑا سا ماتھمیٹکس انٹریڈیوز کر کے بتاؤں گا اب فرض کریں کہ پنڈولم اس پوزیشن میں ہے بلکہ پہلے اس پوزیشن میں ہے اور اسیم کر لیں کہ یہ پنڈولم گھڑی کا جو گھوم رہا ہے آپ نے اس کے سامنے بلکہ پیچھے گھڑی پر لائنے لگا دی تین یہ ٹو سنٹی میٹر ہے یہ بھی ٹو سنٹی میٹر ہے یہ دسٹنس اب فرض کریں کہ پنڈولم پہلے اس پوزیشن میں ہے بلکہ میں یوں کرتا ہوں کہ کنفیجن کو ذرا ہٹانے کے لیے اس کو میں پہلے مٹاتا ہوں بات مکمل کرتا ہوں پھر اس کو انٹریڈیوز کرواتا ہوں اب فرض کریں کہ یہ وہ لائنوں کے پوائنٹس ہیں جو پنڈولم جو ہے وہ پنڈولم کے یہ پوائنٹ چاہیے پورا پنڈولم ہے نا یہ اس کو بلکہ کلر ہمیں چینج کرنا چاہیتا پنڈولم کو ہم یہ لو کر لیتے ہیں اب فرض کریں کہ پنڈولم یہ لائن کے جب آتا ہے اس پوائنٹ پہ ٹھیک ہے یہ دسٹنس تو سو سنٹی میٹر ہو کیونکہ لائنوں کے درمیان دسٹنس سیم ہے ٹھیک ہے اب جنابی والا یہ دیکھیں کہ یہ والا جو دسٹنس یہ جو اینگل ہے اور یہ اینگل ہے یہ سیم ہوگا کیونکہ پنڈولم کی ایک سیدھی لائن ہے ٹھیک ہے آچھا اب آپ فرض کریں کہ یہ والا جو دسٹنس ہے یہ والا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اب یہ بتائیں کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق ہونا چاہیے بھئی یہ سیدھی لائن ہے یہ ایک ٹرائنگل بن گی اسی طرح exactly یہی سیدھی لائن ہے یہ اینگل سیم ہے یہ اینگل سیم ہے اور یہ اینگل نائنٹی کا ہوگا کیونکہ میں بلکل سیدھی اور یہ سٹریٹ لائن ہے ان کے اوپر میں بلکل سیدھا ایک عمود گرا رہا ہوں آچھا تو اب یہ ٹرائنگل اس ٹرائنگل کے ایکوئل ہوگی ٹھیک ہے اب جو بھی ڈسٹنس یہ والا ہے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے وہی نیچے یہ والا ہوگا کیونکہ ٹرائنگل سیم ہے فرض کریں یہ 2.5 سنٹی میٹر ہے یہ بھی 2.5 سنٹی میٹر ہوگا ٹھیک ہے اب اسی پینڈولم کو میں گھما کے اس پوزیشن میں لے آتا ہوں اب کیا ہوگا کہ یہاں سے پھر میں اس طرح ایسے کر کے گراتا ہوں نیچے ایسے ٹرائنگل بناتا ہوں اب پھر کیا ہوگا کہ یہ والا جو اینگل ہے اس اینگل کی ایکوئل ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ وہی سٹریٹ لائن ہے نا پینڈولم کی یہ اینگل نائن ٹھیک ہے یہ اینگل نائن ٹھیک ہے اس مطلب ہے کہ دو ٹرائنگلز ایکوئل ہوگی کیونکہ یہ دسٹنس بھی سیم ہے نا یہ ورٹیکل دسٹنس 2 سینٹی میٹر کا جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا دسٹنس سیم ہے اس دسٹنس کے دیکھ رہے ہیں آپ کہ جب میں یہاں بھی پہنچا ہوں تو یہ دسٹنس یہ ہے اب میبھی یہ 2.2 سینٹی میٹر ہو 2.5 کی بھی جائے لیکن ہیں برابر کیونکہ دو ٹرائنگل سیم ہیں اب پینڈولم موو کر کے ادھر آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا پھر بھی یہ دیکھیں یہاں اس پوائنٹ سے نیچے اور اس پوائنٹ سے نیچے گراتا ہوں یہ بھی نائنٹی ہے یہ بھی نائنٹی ہے یہ اینگل یہ اینگل سیم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دو اینگل سیم ہو گئے اور یہ پھر 2 سینٹی میٹر ہے پھر یہ دو ٹرائنگل سیم ہو گئے جب دو ٹرائنگل سیم ہو گئے تو پھر یہ دسٹنس سیم ہو گیا دیکھا اب جہاں جہاں جا رہے ہیں دو ٹرائنگلز بن رہی ہیں نا پیرلل لائنوں کی وجہ سے وہ میشہ کانگورنٹ بنتی ہیں وہ کانگورنٹ بنتی ہیں تو یہ سائیڈیں ایکول ہو جاتی ہیں تو یاد رکھیں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے جیسے تھیورم نے کہا کہ یہ دسٹنس اور یہ دسٹنس سیم اگر سیم ہے تو باقی جگہوں پہ بھی اگر کوئی لائنیں لگی ہونا تو ان کے بھی وہ دسٹنس سیم ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ یہ ٹو ہے تو یہ بھی ٹو وہ یہ نہیں کہہ رہا تھیورم یہ کہہ رہا کہ یہ دسٹنس اور یہ دسٹنس سیم ہوگا ممکن ہے اس کی جو ہے وہ لینٹ چینج ہو جائے ادھر جیسے لینٹ بڑی ہو گئی ہے بڑی بے شک ہو جائے ممکن ہے ٹو سنٹی میٹر نہ ہو لیکن جو فاصلہ یہ ہے وہی فاصلہ یہاں سے لے کے یہاں تاگو گا یہ تھیورم کہتا ہے جو کہ میں نے آپ کو اس طرح کر کے بتایا کہ یہ دو ٹرائنگلز ہر چکہ بنتی ہیں وہ ہمیشہ کانگورنٹ ہوتی ہیں آئی ہوپ کہ آپ وہ تھوڑا سا ویجولی ذین میں سمجھ آگیا ہوگا بغیر میتھمیٹیکل پروف کے جو بک میں دیا ہے میرا یہ عقیدہ اور خیال ہے کہ اگر آپ چیزوں کو لوجیکلی کسی طرح ذین میں اور دل میں ماننا شروع کر دینا کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے جو سٹیپس یاد کرنے اس کے سٹیپس کو ریپروڈیوس کرنا ایکزام میں آسان ہوتا تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی اپروچ کیا ہوگی تو میں exactly بک پہلی پہلے ڈائیگرام بناوں گا اپروچ کو ڈسکس کریں گے اپروچ کے بعد پھر آگے جا کے تھیورم کو ہم پروف کریں گے تو بک میں انہوں نے یہ تھیورم کی یہ دیکھیں یہ لائنیں بنائی مئی ہیں اے بی سی ڈی اے اور ایف ان کو ایک لائن ایل ایم کاٹ رہی ہے ایل سواری ایل ایکس جس پوائنٹ پہ کارٹری یہ ایم ہے یہ این ہے اور یہ پھئی پوائنٹ بتایا پھر انہوں نے ایک اور لائن لی ہے اس کو ایسے کر کے لگایا وہ لائن ہے جی کیو وائ یہ لائن کارٹری ہے آر پہ یہ لائن کارٹری یہاں پہ س پہ اور یہاں پہ تی پہ اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ایم این کانگرونٹ ہے این پی کے یہ ہمیں پتا ہم نے اب کیا ثابت کرنا ہے کہ آر ایس کانگرونٹ ہے ایس تی کے یہ ڈیسٹنس مجھے اس ڈیسٹنس کی ایکل ثابت کرنا اچھا اس کے لیے عمومن آپ ٹرائنگلز کی ہلپ لیتے ہیں اگر کوئی یہاں پیسی میں ٹرائنگل بنا لوں اور ادھر بھی ایک ٹرائنگل بنا لوں پھر ان دو ٹرائنگلز کو میں آپس میں کانگرونٹ ثابت کر دوں تو پھر میں کہوں گا کہ اچھا جی آر ایس اور ایس تی کانگرونٹ ہے کیونکہ یہ کورسپونڈنگ سائیڈیں ہیں دو ٹرائنگلز کی جو کہ آپس میں کانگرونٹ ہیں اب میں ٹرائنگلز کہاں سے لے گیا ہوں اس کے لیے کیا بیسٹ اپروچ ہو سکتی ہے بہت ساری اپروچیز ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں ہیلپ لینی ہے جو گیون لائن ہے اس کی ٹرائنگل اس گیون لائن کی اگر میں ہیلپ لوں تو مجھے زیادہ آسانی ہوگی ٹرائنگل بنانے میں تو اگر یہ گیون لائن اس طرح دیوی ہے تو it makes sense کہ میں کیا کروں کہ یہاں سے ایسے کر کے اس کے پیلل ایک لائن لگا دوں ٹھیک ہے یہ ایک پیلل لائن یہ ایک ٹرائنگل بن گی نا اسی طرح اس کے پیلل میں یہاں سے ایسے کر کے ایک لائن لگا دیتا ہوں it makes sense کہ ان کو استعمال کر کے ان کے پیلل لائنیں لگائی جائیں ٹھیک ہے اب یہ پوائنٹ کو وہ بک میں u کہتے ہیں اس پوائنٹ کو v کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اپس یہ دو ٹرائنگلز آگئی اب ان ٹرائنگلز کو کانگورنٹ ثابت کرنا ہے اس کے لیے مجھے دیکھیں یہ پتہ ہے کہ یہ اینگل اس اینگل کی ایکول ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ imagine کریں کہ یہ والی لائن اور یہ والی لائنیں پیرلر ہیں اور یہ گرین والی کارٹری تو یہ دو کورسپوننگ اینگل ہوتے ہیں یہ اینگل دیا اینگل کانگورنٹ ہے آچھا اب مجھے یہ بھی پتہ ہے بھائی کہ یہ والا اینگل اس اینگل کے نہیں ساری غلط لگا دیا میں نے اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ والا اینگل اس اینگل کے کانگورنٹ ہے وہ کیوں فرض کریں کہ یہ دو پیرلر لائنیں ہوں یہ والی ٹھیک ہے ان کو یہ گرین کارٹری ہے تو یہ والا اینگل اور یہ اینگل دو کورسپوننگ اینگل بنتے ہیں متناظرہ زاویہ بنتے ہیں تو یہ اور یہ بھی ایکول ہے میں آپ کو سمجھ آگے کہ یہ اور یہ کانگورنٹ ہے تو میں یہ جو لائنیں لگائیں ان کو مٹا دیتا ہوں کیونکہ یہ اس وقت وہ تھوڑا سا کنجسٹٹ کر دیتی ہیں ڈائیگرام کو تو تھوڑا کنفیجن کریٹ کرتی ہیں اب ان دو ٹرائنگل میں آپ نے دو اینگل یہ والا اور یہ والا ثابت کر دیا اگر آپ صرف ایک سائیڈ اور ثابت کر دینا کہ جو کانگورنٹ ہے مثال کے طور پر یہ سائیڈ اس سائیڈ کے تو آپ کی دونوں ٹرائنگلز کانگورنٹ ہو جائیں گی اب اس سائیڈ کو اس سائیڈ کے کانگورنٹ ثابت کرنے کے لئے ہیلپ لیتے ہیں کہ یہ جو ایک طرح کی پیرلوگرام یا متوازی الاضلاب بنی ہوئے ہیں اس سے اب دیکھیں یہ سائیڈ اس سائیڈ کے پیرلل ہے اور یہ سائیڈ اس سائیڈ کے پیرلل ہے تو گیورن ہے کہ یہ سائیڈ اس کے پیرلل ہے اور یہ ہم نے بنائی ہے تو یہ پیرلوگرام بن گی اسی طرح اس پیرلوگرام میں اس والی کے اندر یہ سائیڈ اس سائیڈ کے پیرلل ہے ہم نے مطلب ہم نے ایسی لائنیں خود بنائی ہیں اور یہ حصہ اس لائن کے پیرلل ہے ہمیں پتہ ہے کیونکہ دو لائنی پرپل والی پیرلل ہیں لہذا یہ بھی ایک پیرلرگرام بن گی اچھا اب آپ غور کیجئے بھائی کہ اب کیا سٹوری ہے اب سٹوری یہ ہے کہ یہ پیرلرگرام جب بن گئی تو یہ لائن اس لائن کے کانگرنٹ ہو گی ٹھیک ہے اور اس پیرلرگرام میں یہ والی لائن سائٹ کہلیں یہ اس کے کانگرنٹ ہو گی یہ اس کے کانگرنٹ ہے یہ والی اس کے کانگرنٹ ہے اور یہ دونوں آپس میں کانگرنٹ ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ بھی آپس میں کانگرنٹ ہے یہ آپس میں کانگرنٹ ہو گی تو ٹرائنگلز کانگرنٹ ہو گی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گرین والی سائٹیں ہیں یہ بھی کانگرنٹ اور برابر ہیں یہ اس میں سارا تھیورم ہے تو اب میں اگلے پیج پر دوبارہ سے ڈائیگرام بنا کے تو آپ کو یہ ثابت کر دیتا ہوں آچھا جی اب ہم پروپر تھیورم کو سالو کرنے لگیں یہ میں لائنیں بنانے لگا ہوں پیرلل اس کو کہتے ہیں ان کو ایک لائن لیکس کارٹری اور دوسری طرف ایک اور لائن کارٹری ایسے کر کے اس کا نام ہے جی کیو وائی ٹھیک ہے یہ پوائنٹ سے ہیں جی ایم این پی یہ پوائنٹ سے ہیں جی کی آر ایس اور ٹی ٹھیک ہے اوکے اب ہمیں جو گیون ہے نا وہ یہ ہے کہ اے بی پیرلل ہے سی ڈی کے جو کہ پیرلل ہے ای ایف کے تین لائنیں پیرلل ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ایل ایکس ٹھیک ہے آہ کٹ ڈیم ایٹ ایم این این پی ریسپیکٹیو لی ٹھیک ہے جی اور اس طرح کاٹتی ہے کہ ایم این کانگرینٹ ہو جاتا ہے ایم این پی کے ایم این پی کے کانگرینٹ ہے مطمئنسل ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کیو وائی ایک ہمیں اس سٹ کی انفرمیشن ہے یہ ہے کہ کیو وائی کٹس اے بی سی ڈی ای ای ایف ایٹ آر ایس این ٹی ریسپیکٹیو لی ٹھیک ہے کہ وہ ان کو اس طرح ترتیب میں کاٹتی ہے اب ہمیں جو چیز تو پروف کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ آر ایس کے یہ والا ڈیسٹنس کانگرینٹ ہے ایس ٹی کے ٹھیک ہے اب ہم سٹیپس کرتے ہیں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ڈراؤ 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 ٹھیک ہے دوسرا step کے اس کو میں ڈیفرنٹ انداز سے لکھنے لگا ہوں فرام اس کو اcträ detective��żا ٹ 쉽 ڈیفرن ٹить ٹھیک ہے and it cuts ef at v یہ آپ کا v point آگیا آگے کہ name the angles angles انہوں نے نام دیا ہے اس angle کو انہوں نے angle 1 کر اس angle کو 3 کر اس angle کو انہوں نے 2 کا اس کو انہوں نے 4 کا میں اس کو 1 کرتا ہوں اس کو بھی 7 اسی color سے 2 کر دیتا ہوں تاکہ وہ بات کرنی آسان ہو ٹھیک ہے اور اسی طرح میں ادھر بھی change لے آتا ہوں اس کو 3 کہتا ہوں اس کو 4 کہتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کو proof کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے جی وہ یہ ہے کہ am n u r is a parallel اس کی reason کیا ہے کہ m r parallel n u کے جو کہ given ہے اور m n parallel ہے کسی r u کا یہ steps میں آیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ m n congruent ہے n p کا یہ given ہے ٹھیک ہے تو m n r u کے congruent ہے m n n p کے congruent ہے تو اس سے اور اس سے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ r u congruent ہے n p کا کا from one and two کہ بھائی یہ چیز اس کے congruent ہے اور یہ چیز اس کے congruent ہے اس مطلب ہے یہ چیز اس کے congruent ہے یہ والی ٹھو اچھا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ n p v s n p v s یہ بھی ایک parallel gram is a parallel gram اس کی بھی آپ یہ reason دے دیں کیا reason کہ s n یہ parallel ہے v p کے and v p کے parallel اور یہ given ہے and یہ s v parallel پیلل ہے n p کے یہ ہمارے steps میں آیا n p vs is a parallel gram n p vs is a parallel gram اگر یہ parallel gram ہے that means n p congruent s v کے اس کیا reason ہے وہ opposite sides of a parallel gram ٹھیک ہے اب اس کو میں اگر 3 کہہ دیتا ہوں تو اور اس کو بھی مجھے کوئی نام دینا پڑے گا یہ بھی ضروری چیز ہے اسے 3 کہتا ہوں اس کو میں 4 کہتا ہوں اب 3 یہ کہتا ہے r s r yu sorry congruent ہے n p کے 4 والا یہ کہتا n p congruent ہے s v کے تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ کہ r yu congruent ہے s v کے یہ چیز اس سے congruent ہے یہ چیز اس سے congruent ہے کہ یہ چیز اس سے congruent ہے from 3 and 4 آپ دیکھیں اب آپ پر چیز دو triangles ہیں یہ والی ان میں r yu s v congruent آگئے اب آپ نے angle triangle compare کرتے angle 1 اور angle 2 کیونکہ یہ corresponding angle ہے اور میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا پچھلے page پہ یہاں پہ 1 2 کیونکہ دو blue line پہلے لیں imagine کریں ان کو لمبا کر لیں زین میں پرپل line کر رہی تو 1 اور 2 corresponding angle بنتے ہیں اسی ذرا angle 3 congruent angle 4 کہ یہ angle یہ angle کے congruent ہے اب یہ یلو line اور CD اور EF کو imagine کریں ان کو یہ purple line کر رہی ہے تو 3 اور 4 corresponding angle ہوں گے تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ آپ کے پاس دو triangle میں ایک side دو angles congruent آگے تو آپ triangle compare کریں اب میں یہ جگہ چاہئے میں ادھر سے erase کرنے لگا ٹھیک ہے تاکہ اسی page اوپر بنجے ہمیں دوبارہ diagram اگلے page پہ نہ بنانا پڑے تو میں یہاں سے تھوڑی سی جگہ لینے لگا steps والی ٹھیک ہے اب یہ ختم ہونے والا ہے color بھی ہمیں change کر داتا ہوں اب یہ کہ triangle r u s کو compare کر لیں triangle s v t سے تو r u congruent ہے کس کے s v کے یہ آپ نے proof کیا proved angle one congruent ہے angle two کا یہ آپ نے proof کیا ہے بھی تو proof angle three congruent angle four کا یہ بھی آپ نے proof کیا proved سو triangle r u s congruent ہے triangle s v t کے کیا ہے angle angle side کی وجہ سے جب یہ ہو گئی تو پھر آپ کہہ سکتے ہے r s congruent ہے s t کے کیا وجہ ہے corresponding sides of congruent triangles اور آپ بھی یہی ثابت کرنا تھا rs s t کے equal ہے again میں repeat کر رہا ہوں بار بار کہ یہ distance اس distance کے equal ہے اور یہ والا distance اس distance کے equal ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ distance آپ میں equal ہے ایسی ہم ایسی بات نہیں کر رہے ہیں صرف یہ والا اور یہ equal ہیں اور یہ اور یہ equal ہیں آپ میں ضروری نہیں equal ہوں unless exactly اس کے اوپر لائن لگائیں یا اس کے کوئی mirror image لائن لگائیں تو اس کے ساتھ ہی کہ یہ سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے باقی چیزوں کے بارے میں ایکسرسائز وغیرہ اور اس سے کچھ نتائج بغیرہ ہیں ان کو بھی ہم ایکسرسائز سے پہلے ڈسکس کرلیں گے السلام علیکم موسیقی